کہ آخر کب تو بھی جائیں گے بھئی ساجن سسرال کو آئے شروع کر دیا اڈواز باتا پچھلے دس منٹ سے میری پیٹ خو جاری میں نے خو جاری اچھا وہ سائیم بھی خو جاری تھی آپ بول دی ہے نہیں یہ ڈائیلوگ تھا یہ اچھا جب آپ کو قدو کا دالچہ پسند ہے تو پھر آپ بریانی کئی کو بیچ رہے تھے ہمارے دادا تلوار لے کے نکل گئے تھے گھر سے انگریزوں کو مارنے مگر افسوس راستے میں تلوار تیز کرانے میں دیر ہو گئی جب تک دیش آزاد ہو گئی گھر دادا کے چہرے پر کس کو دیکھ کے مسکر آٹا تھی شہباز خان کو ایکچلی ہوا کیا تھا یہ بات اب تک میں نہیں بھولا کسی کو نہیں پیٹرول کے پیسے بھی نہیں رہتے تھے برے حالات تھے کئی بار ایسا ہوا ان کو کچھ دوسری ہارٹسٹوں سے پرابلم چل رہی تھی میرے کچھ چانس مل گیا تھا بھائی پہلے کچھ صحیح رکھ لیا تو بس ہے کیونکہ دوسری کانا اور بڑے ذمہ داری کا کام ہے بھائی کبھی آپ کے اوپر شک کرتے ہیں یہ پروگرام بھائی رکو ایسا دکھتا آپ لڑانے کے آسے شروع کرے گھر ہوں میں کیونکہ تھوڑی کنٹر ورزیس چل رہی تھی اس ٹیم پہ ہیدر آباد نو اپس ریلیز ہوئی تھی تو تھوڑی کنٹر ورزیس چل رہی تھی تو میری کیپاشٹی کو میک کروں ہو بھی سکتا ایسا بھی کچھ اندروں نے کچھ اندروں نے کچھ ہوئی جس کی وجہ سے وہ فیلیمی بند ہوئی گی وہی کب دیتا بھائی پیسی ایک ساتھ کب دی ایک ساتھ بھی دے دے بھائی میرے بھائی تو پہلے میرا ویڈو دیکھ جا کے میں کیا بولا ویڈو میں موسیقی 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 بٹھک شو میں ہم آئے آئے بہت بہت شکریہ سر جی تو سوالوں کا آوار شروع کرتے ہیں اوکے ضرور سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر کب تو بھی جائیں گے بھائی ساجن سوسرا ایسا ہے اپنی فیلڈ کی خاصیت کیا ہے بھولے تو اس میں لکھ بہت امپورٹنٹ ہے جس دن آپ کے لکھ چلتے ہیں تو پھر آپ خود بخود چلے جاتے ہیں پھر وقت لکھ نہیں چل رہے تو رکے بھی بیچ میں جو ہے اس کا جو ہے اپ ایک پرموشن کچھ ویڈیو بھی آ تھا کہ لانچ ہو گیا ایک انانسمنٹ اس کے بعد تین سال ہو گیا اس کے بعد جو ہے سب چیز ہوئی کریں پھر وہ ایسا کیا ہے چاہے وہ بولی ووڈ ہو یا ٹولی ووڈ ہو فلمیں شروع ہوئے تک بھروسہ نہیں اگر فلم شروع ہو گئی تو بنے تک بھروسہ نہیں اگر بن گئی تو ریلیز ہوئے تک بھروسہ نہیں تو میں سوچا ہوں آئندہ سے کچھ بھی ایسا کام رہا تو اس کی پبلیسٹی ہی نہیں کروں گا جب تک کہ وہ تھیٹر کو نہ آ جائے اچھا تو یہ سازن چلے سسرال ٹو تھی دوسرے سسرال کو جانے والے تھے وہ ہی سسرال کو جانے والے تھے وہ ہی سسرال کو جانے والے تھے مگر ہوا یہ جس میں گوویندہ ہی تھے اور ہمارے جو ایک سیم پروڈوسر تھے جو پہلے پارٹ ون کے جو پروڈوسر تھے وہ ہی پروڈوسر تھے منصور صدیقی صاحب منصور احمد صدیقی صاحب بہت پکچرہ بنائے نورنگ بہت آئی ہو بہت آئی انیل کپور کی پانچے ہٹ فیلمہ بہت ہٹ فیلمہ بنائے ہوں ان کی فلم تھی انہوں ہی جو ہے چانچ دیئے تھے فلم لانچ بھی ہوئی تھی بہت بڑے پیمانے پہ جوہو پہ ایک بہت بڑی ہوتل میں میں گیا تھا پورا صبح ہوا ساتھ چیز ہوئی سٹارز کون کو نہیں تھے وہ ایوینڈ میں بولی ووڈ کے سٹارز یا کوئی ہی رہا تھا سٹارز تھے ریتیش ڈیش مکھ تھے اور جو ہے تھوڑے مراتی ایکٹرز بھی تھے وہاں کے کیا بات چیز گوویندہ نہیں آئے تھے اس دن کیونکہ گوویندہ کو کچھ دوسرا شیڈول تھا تو وہ نہیں آئے تھے تو بہرحال دوسرا شیڈول تھا نہیں ناراضگی میں نہیں آئے ہو بھی سکتا ایسا بھی کچھ اندرونی کچھ ہوئی جس کی وجہ سے وہ فیلیم ہی بند ہوئی چاہے وہ ہیرو کا پرابلم ہے یا بھی لین کا ہے نہیں معلوم لیکن نقصان تو ہمارا ہوا نہیں آپ اس سے بڑے فیلما کریں گے کیونکہ ہمارے کو یہ دعائیں بھی ہماری آپ کے ساتھ ہے وہی تو بلوڑا شہباز یہ فیلڈ میں کیا ہے آرٹسٹ لکھ بہت امپورٹن ہے یہ فیلڈ میں محنت تو سو بھی کرتے آپ بھی کر رہے ہیں میں بھی کر رہوں دوسرے بھی کر رہے ہیں جس کے لکھ ہے وہ ہی اوپر پہنچتا اور بات ہے کچھ آرٹسٹوں کے پاس جو ہے جانے کے لوگ جو ہے چھنے میں رہتے ہیں بلوگ یعنی کمپلیٹ آرٹسٹ رہتے ہیں جیسے کہ ماشاءاللہ آپ بھی ہیں تو ان کو جو ہے آگے چل کے یعنی کہ ہمیشہ کے لیے لوگ رہتے ہیں ہمیشہ کے لیے سروائیو کرتے ہیں لیکن اب جو خالی چلتے نام پہ چلتے ان کے ریکمینڈیشن سے آگے ان کے ریکمینڈیشن سے آگے تو وہ تھوڑے دن کے رہتے ہوں ہمارے کو آپ کمپلیٹ آرٹسٹ بولے اس کے لیے شکریہ لیکن میں آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم جو بھی کمپلیٹ آرٹسٹ ہے یہ جو ہے یہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے سینئر ہمارے استاد بڑے بھائی بھی بن کے ہمارے کو کام بتا ہے استاد بھی بن کے سکھا ہے دوز بھی بن کے سکھا ہے تو یہ آپ کا بڑپن ہے سر آپ کو انکریج کریں میں آپ بول رہے ہوں اور بات ہے لیکن آپ کا استاد ہوئی نہیں سکتا کیونکہ آپ میرے استاد ہے نہیں میں سنو بچوں کو بھی سکھایا ہوں میرے بچوں کو اپنی سمجھو جو چیز آپ کو نہیں آتی تو نہیں آتی بلکہ زبردستی نہیں کرنا اس کو بچوں کو سکھایا ماشاءاللہ میرے بچے بھی ان کو معلوم ہے ان کو کیا اچھا دکھتا اور خراب دکھتا تو جو اچھا دکھتا وہ ہی کرتے دائلوگ بھی تھا کہ آپ کدو لے 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 بچے 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 حیدر آباد دو چیز مشہور چار مینار دوسری بریا بلکل بریا کانسپٹ سوچے تو چلو بھائی ہوتل کھولنے کھول بریانی کھول لے شروع کرے صاحب تو یہ کانسپٹ مطلب آپ پہلے سے کئی مائنڈ میں تھا کہ مطلب یہ میرے برادر اللہ انگارہ ہوتل کے کانسپٹ ہے ان کے پاس بریانی کھایا تھا بہت مزید دیکھتی تو بریانی بہت اچھی ہے تو بریانی کو شادمانی زافرانی نام دے کے سٹارٹ کرے تھے ماشاءاللہ سے چل گئی اچھا کھتے برانچ ابھی تک ہو گئے ابھی تین ہے ایکچیلی کیا شہباز کورونا سے پہلے کھولے ہم جیسے ہم کھولے دھوم 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 بلکہ کورونا آگے پورا شٹ ڈاؤن ہو گیا لیکن جب واپس کھولے تو بہت سا بزنیس ایفیکٹ ہوگیا ہمارا بہت مشکل ہوگئی اب سروائی بہت مشکل سے چل رہا کیون میرے ہی تقریبا میسونا بہت ہوتل چھوٹے چھوٹے بند ہوئے گورونا کے بہت سارے بہت بڑھ گئی آج کل مہنگائی بہت بڑھ گئی آپ جارہ بھی بڑھائیں گے تو پبلک پکار لیتی ہے آپ ایک فلم تھی گلو دادا ریٹنز اس کے اندر آپ جو ہے بولے تھے کہ آپ لگ فریڈم فائٹرز کے خاندان سے صحیح بھی ہے نا اس فلم کا ڈائلوگ تھا ایسا ایسا دیکھے گئے تو ہم جیتے بھی انڈیا میں رہے جو پاکستان چلے گئے جو ہمارے دادا تلوار لے لے ایک بار بولیے پلیس ہمارے دادا تلوار لے 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 گئے تھے گھر سے انگریزوں کمار نے مگر افسوس راستے میں تلوار تیز کرانے میں دیر ہو گئی جب تک دیش آزاد ہو گئی اچھا گلو دادا نام آپ کا پڑھائے تو تقریبا آپ انٹرویوز کوئی ایسی کہانی جو آج تک آپ کوئی انٹرویو میں نہیں بولیا پبلک کے سامن میں نہیں جیسا کہ آپ تو کئی انٹرویوز میں بولے کہ ماما کے سپاس آف گانے کے لیے گئے تھے ایکچیلی ہوا کیا تھا تو آج یہ بات اب تک میں نہیں بولا کسی یہ کیریکٹر کا نام تھا اقبال اقبال پسین آتا نہیں تھا اقبال پہ سکرپ بھی پوری لکھے گئی تھی شوٹنگ کے ٹیم پہ تھوڑے ایک دو یا چار دن پہلے کیونکہ تھوڑی کانٹرویوز چل رہی تھی تو تھوڑی کانٹرویوز چل رہی تھی ناموں سے ریلیجن سے تھوڑی کانٹرویوز چل رہی تھی تو ماما بولی کہ گلو نام رکھ دیں گے گلو نام گلو مسلمان بھی ہوسکتا گلو ہندو بھی ہو سکتا بیٹا دس نمبر اسمیں ایک کیریکٹر تھا گلشن گروور گلو دادا آرکے ماما سا دیکھے ہوں گے مائی کو تنیو مائے دیکھا لیکن انہوں رکھے سو نام گلو دادا نام رکھ دیئے گلو دادا آپ کا پہلا سٹیج شو کون سا تھا از آرٹیسٹ آپ سنگ بھی کرتے تھے ایسا پہلا سٹیج شو میرا پہلا سٹیج شو میرا جو نائنٹی سیون میں ہوا نائنٹی سیون میں جو میں آدنا سازید آن ایون میں شروع کرتا تھا تو میرا پہلا شو ہوا تھا نائنٹی سیون میں سنگ گلو تھا پہلا گانے گانے کا شو تھا تو شو کرتے تھے تو پہلا شو نائنٹی سیون میں کرا تھا اس میں میں پانچ سال بھلے بھی آپ کا انٹرویو کرا تھا ہاں یہ بھی ہم بتائے تھے کہ آپ الگ الگ گٹ پس ڈال کے انٹری لیتے تھے گانوں کے حساب سے میں بھی تھوڑی در پہلے آپ کو بات بولا نا کہ آرٹیسٹ کو اپنی کیپیسیٹی معلوم تو میرے کو میرے کیپیسیٹی معلوم تھی کہ میں اچھا سنگر نہیں ہوں صحیح نہیں میں بلا میرے کو معلوم میری کیپیسیٹی کیونکہ آپ جی ساپ سے چھوٹے بچے جو گانے گا رہے ہیں سارے گاما لے 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 10% بھی نہیں گا سکتا میں میرے کو معلوم ہے میرے کو میری کیپیسیٹی معلوم تھی تو میری کیپیسیٹی کو میں کیپیسیٹی کو موڑی گانا کبھی آڈینس میں سے کچھ گیٹ ڈال لے کے بھاگی تو لوگوں اس سے انٹرٹین ہوتے تھی میری سنگی پر ان کو دھیان جاتے نہیں پردہ ہے پردہ گانے پردہ سکتا پردہ گانے لگا لیے جالی شڑ پردہ ہے پردہ ایسا چلا تو لوگوں کیا ہے گانے پر دھیان دینا نہیں نہیں دیتے تھے میرے آرے میرے گیٹ اپ پر دھیان دیتے شروع سے میں اندر تھا کہ کچھ ایسا کرو کہ پبلی کا دھیان اپنے طرف آ جائے تو فلم تو پہلے ایک ایسی ملی تقریباً آپ یہ بھی بتا انٹرویوز میں اس کا بھی کوئی ایسا راز کوئی ایسی چیز راز تو جس میں عزیز ناصر جیسا بتایا میں آپ کو تو اللہ کے طرف سے راستہ بنائے عزیز ناصر کو جی عزیز ناصر جو ہے ہیدر ورن آپ گانے تھے پاشا بھائی گانے تھے گانے فلم بھی گان سکتے جب گانے کا شوق تھا آرٹسٹ ایکٹنگ کا نام و نشان نہیں تھا عزیز کو گانے دیکھے ایکٹنگ کا پہلے سے آپ کو لیکن تھا جیسا اسٹی پہلے ہوا سمجھو اتفاق سے امرا کر آیا تھا فرس ٹائم بال کٹا لیا تھا خالی چھوٹے چھوٹے بالتے میرے تو ماما مائی دیکھ کے میرے کو گھلارے فیس اچھا ہے انکا تو ماما بولے انکے ٹیسٹ لیو انکا ٹیسٹ لیے جا کے ہو گیا ماما گلے دوسرے آٹیسٹ سے پرابلم چل رہی تھی میرے چانس مل گیا تھا دیکھو ساجید بھائی جب نام نہیں لگے گل لکے پہلے اخبان نام تھا ساجید بھائی گانا تم اگلی فلم میں گانا آپ تم کیا کرو یہ رول اچھا کر رہے تم دیکھا تم یہ پوری پیچر میں کرو سوچا بھی نہیں اس کے بعد وہ کیاریکٹر ملا پھر بھمباما کی آفیس کو آنا جانا آری ارسل یہ چلا آٹیسٹ سے پرابلم پہ بہت اچھی بات بولے کیونکہ بولی ووڈ بھی بہت بلے اور جہاں کئی بھی لوگ کام کرتے چاہے یوٹیوب پہ ہو ٹیم ہو چاہے فلم انڈسٹری میں ہو یہ پہلے پہلے جب کام ہم سٹارٹ کرتے تو آپس میں بہت مل جھل کرنا ہے کچھ کرنا ہے جذبہ رہتا پھر ایک وقت آنے کے بعد کئی کو ایسا ہو جاتا کہ آرٹیس آرٹیس میں یا یوٹیوبر یا فلم انڈسٹری میں ہو کئی پر بھی ہو ایک کچھ دوری ہو جاتی پھر ساتھ میں نہیں دیکھتے لوگ بزنس کمپوٹیشن آیا تھا میرے ساب سے میرے ساب سے کیا رہ تھا بولے تو اب دیکھئے شاہر باپ ہو یا شاروخ شاروخ بھی بہت لائک کرتا تو میرا بولنے یہ کیا ہو جاتا بزنس کمپوٹیشن کمپوٹیشن آجاتا وہ ہیلتی رہتا دونوں کے لئے آپ کے لئے بھی ان کے لئے بھی جا ہے کوئی بھی ہو تو آجاتا لیکن جو لوگ جیسے بتائے ابھی آپ فیم آ گیا تو نکلتے وہ لوگ زیادہ دن نہیں چلتے میرا ماننا ہے اور میں دیکھا بہوں اسے کئی لوگوں کو سمجھے ایک زمانہ تھا میرا نام و نشان نے تھا انگریز 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 بڑھ پورے انگریز کی تھا چو طرف کوئی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہیدرا واد میں کوئی گلو نام کا دادا آئیں گا بلکہ تو ایسا ہے تو اوپر والے کی خاصیت یہی ہے آپ آنا کریں گے انہیں آپ سے بڑا پادا کریں گا بے شک بے شک سمجھے اس لئے آنا جو بھی میں ہوں کون بل سکتے مالوں صرف انہوں صرف اللہ 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 بل سکتے دوسرا جو بھی بل میں ہوں تو سمجھو جلد اس سے بڑا کوئی آنے آلہ جیسا کہ بولیووڈ کے بارے میں بھی ہم بات کرے اور آپ بولے کہ فلمیں بنتی رکھ جاتی ریلیس تک آپ کچھ بھی نہیں سکتے تو سجن چلے سرسورال 2 کے علاوہ بولیووڈ کے کوئی project یا پھر والی ووڈ سے کوئی کال کانٹیک ہاں چل رہا اوٹی ٹی کا ہے اب دیکھیں گے ہوئے جب وہ بھی پوری شوٹنگ ہوئے دالوں گا میں دالوں گا ہی نہیں وہ کیا ہے کیا نہیں کچھ بھی دیکھیں گے تو آنے والے تو سمجھئے بولیووڈ کام تو کر رہے میں ہیدر آبادی فلم کا صرف بولا تھا لیکن ہیدر آبادی فلم کی وجہ میرے چھوڑنے کی ایک چھوڑ دیئے چھوڑ دیئے پھر کیا ہے میرے بھائی تو پہلے میرا ویڈو دیکھ جا کے میں کیا بولا ویڈیو میں بولا ہیدر آبادی فلم نہیں کر رہا کیونکہ اس کی وجہ ہے ہندی کر رہا تیلگو کر رہا لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی آپ کے دو تین ہیدر آبادی فلم میرے سیاد پکچرہ بن کے ریڈی ہے سیون مویز ہیدر آبادی ہیدر آبادی ہیدر آبادی پورونا سے پہلے شوٹنگ ہو گئی اچھا بھی آنونس کرنے سے پہلے سے ہیدر آبادی فلم کر رہی نہیں جنیر محمد کی کرا وہ بھی ہندی پکچر ہے ہندی پکچر ہے میرا ہندی ہیدر آبادی بات کر رہی ہی ہیدر آبادی لینگویج کے اوپر نیجاروں میں اس لیے بھوڑ رہا ہوں کہ جب تک میرے کلا کے بتا دیں گا کہ ہیدر آبادی فلم میں ریکاوری ہو رہی اس دن میں پھر شاید ہو سکتا واپس کروں اور اس سے آپ کے تقریب انڈرسٹری کے آرٹسٹ ہو کئی سارے لوگ ناراض بھی ہے اس میں ایک وجہ میں پبلک میں یہ بھی سننے میں آئے کہ چھوٹے آرٹسٹ ہا رہتے ہیں ہاں آرے آپ کے نیمال اگر ایسا اگر اگر ایسا انہوں بول دیئے یہ ہوگا انہوں بول دیئے یہ ہوگا دنیا چلتی تھی بہت مہینے رکھتی سپر سٹار بولیوڈ میں سلمان خان بول جائے کہ ایسا ہوگا ایسا آپ کا دور ہے الحمدلللہ جو چیز میرے کو اچھی نہیں لگی تو میں بولا اس کو جس کے لوگوں کے فائدے کے لئے بولا میں اس کا نقصان کیا ہوگا یہ نہیں سوچ کے بولا میں سوچتا تو شاید نہیں بولتا ریٹنس نہیں ریٹنس جس دن ریٹنس آنا شروع ہو جائیں گے حیدرو وادی فلم میں ضرور پھر واپس ہوں اس کے لئے کیا کرنا پڑھیں گا ریٹنس آنے کے لئے بجٹ جو لگا رہے فائدہ ہو رہے 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 ریکو 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 ٹیکنیک ٹیکنیکل ساند انسپیکٹر گلو کم تھی ہاں کتی سب سے ہائیش میں سمجھ نو پکچر وزیز ناصر کی سب سے مہنگی پکچر تھی وہ کیا ٹیکنیکل پکچر تھی ریکی ویسا نہیں ہوا کیا بولتو پہلے نہ آپ تھے نہ شاروک تھے یوٹیوبرز تو ہیدر آبادی فلموں کا لوگوں کو انتظار رہتا تھا اب آپ اور شاروک اتنا اتنا ڈوز دے رہے اتنا ڈوز دے رہے ہیدر آبادی کہ لوگوں کو ہیدر آبادی زبان کے فلموں کا انتظار نہیں ہے اب ہاں اگر کوئی پکچرہ بن کے آپ کچھ ریکوور مینگ آئی جس دن آ جا رہے فچرہ بھائی یوٹیوبر تو میں ہوں شاروک بھائی اور بھی جتنے ہمارے کوئلیک سے یوٹیوبر سے لوگ اس کو adopt کرے اور اس پر آگے نکل کے پیسے کمائے انڈوسمنٹ سو جو بھی ہے تو پھر ہیدر آبادی انڈوسٹی میں جو ہے اس کو آگے لگ جانے کے لیے سا اوٹی ٹی پلٹ سوائے لاؤس کے کچھ نہیں ہوا اچھا نئی مارتے بلتے بات بولتا ہم یہ ستروں کے انسر آم آم معلوم پناہ کہ آپ بھابی سے ڈڑھتے ہیں ہا میں سمجھتا ہوں ایسا کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ہوں گا جو اپنی بھی سے ڈڑھتا لیکن یہ ڈر بہبت ہی ڈر رہے تھا بی بی کے ساتھ در کیس کا ہے اور ایک بھی سوال وہی ہے یہ پبلک کوششن ہے بھئی ہمارا کچھ بھی نہیں بھئی پبلک کو پوچھ رہے کہ آپ کون سے گیس کو بلا رہے پوچھ رہے تو پبلک یہ پوچھ رہی کہ آپ کا دوسری شادی کرنے کا بھی پلک جان چاہ رہی پہلے کچھ صحیح رکھ لیا تو بس ہے کیونکہ دوسری اور ایک بڑے ذمہ داری کا کام ہے اور وہ کام اپنے سے ہونے والا نہیں تو جو پہلے کی ساتھی جو اچھا دیکھ لے زندگی گزار لیے تو اللہ کا شکر ادا تو اس سے پہلے جو ہے میں بہت کافی پریشان تھا اور بہت یہ حالات بھی بہت خراب تھے پیٹرول کے پیسے بھی نہیں رہتے تھے برے حالات تھے چے تک تک کئی بار ایسا ہوا کہ میں آرکیسٹر پروریم میں گارنے جاتا تھا سو روپے ملتے تھے تو کبھی 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 ایسا ہوتا تھا پیمنٹ نہیں ملا تو پیٹرول راستے میں ختم ہو جاتا تھا اور میں رات کے ایک دیڑ بجے گاڑی ماں صاحب ٹینک سے بہت گھر دھکر لیتے بھی لائے گاڑی کئی بار تو وہ دن بھی میں گزرا بچے بچے بھی ہمارے گزرے وہ لوگوں کے سامن میں نہیں معلوم ہے لوگوں کو کیسا اور کس مشکل سے میں گزار تو ایسا ہے لیکن وہ بولتے نا کسی چیز کے پیچھے اگر آپ لگے وے رہے کسی چیز کو دل سے چاہو ہا وہ یہ تو لگے ہوئے تھے چاہے گانے کے سطریے ہو یا کسی کے ذری ہو تو جب اللہ بولا رہے تیرا گانا اتنا خاص نہیں ہے تو ہوا کیا لوگوں کو اپنے موز دائل اچھے نگلیں لگے آئے شروع کر دی اڑواز بات یہ چیز ہاں یہ میری ایک سوچ ساری تو آپ کی کاپی عزیز ناصر صاحب کی کاپی سلیم پیارو کے سٹارٹ کریں ساری آپ continue وہ بھی گاڈ گفت ہے برو میں آپ بھی ممکری کرتے یہ گاڈ گفت ہے ہر کو نہیں کر سکتا بتا رہے اگر دیکھیں اوپر والا ہر ایک کو الگ الگ talents دیا کوئی ٹیکنیکل sound ہے کوئی camera بہتری ڈی او پی ہے کوئی عمرے سے واپس آیا اور گلو دادا کا جو character ملا اس کے بعد میری زندگی بدل گئی ماشاءاللہ سے اور ایسی بدلی کے میرے گانے بجانے سے جو لوگ ملتے نہیں تھے تو مجبورا میرے سے آدمی ملنا پڑا اتنا فیم اتنا نام تائم پیٹرول دلانے کے پیسے نہیں رہتے دی اس کے بعد ایسا ٹائم آگ خود کے پیٹرول موما کھو سکتے لگ سکتے نہیں انشاءاللہ ہماری تو دعا ہے کوئی فلم ایسی ڈائیلوگ رائٹر آپ لکھے یا پھر کوئی فلم میں جو سٹیپنی میں اور عزیز ملکے لکھے پوری فلم اور بہت سے پیچھے رائٹر سلمان حیث میں کئی ڈائیلوگ اچھے لکھے لیکن تھوڑے ڈائیلوگ میں بھی ایمبروائز کر رہا 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 دیکھ یہ تھوڑے میرے ایمبروائز کر رہا 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 پچھلے دس منٹس سے میری پیٹ خوزاری رہی اچھا وہ صحیح رہی تھی بول کر رہے تو بھی فیدہ نہیں بلکل ایک دھانچہ ہم آگو ملیا تو اس میں ایمبروائز سارا کر سکتے اچھا ایز پروڈیوسر آپ کتنے فلماں بنائے سات فلم کچھ کر اچھے سات فلم سٹیپنی گلو دادا ریٹن گلو دادا تری فور گلو دادا تری فور تو سراج بھائی بنائے چانتری دوبائی ریٹن اس کے بعد کلر فوٹو کلر فوٹو کتنے فلموں میں آپ کو پروڈیوس کرے آپ تو کتنوں میں فائدہ ہوا کتنوں میں نقصان ہوا نقصان میرے جو ہے لاشت دو دو فلموں میں ہوا جس میں آپ مشارک تھے دوبائی ریٹن سیکنڈ میں کلر فوٹو میں آپ تھے وہ کئی کو بجے آپ دونوں فری میں دکھانی کی عادت ڈال دی سیکھے دو فلموں میں آپ کو نقصان ہوا پروفی تھوڑے ٹھیک رہے اور ایک پیچھا تھی میری جس میں ہائیش نقصان بول سکتے ہو فیملی پیک اچھا اس زمانے میں پیچھا ریل پر بنتی تھی تو اس میں میرے تیرہ تھا میں اور میں ایک دوست مل کے بنائے تھے تو اس میں تیرہ لاکھ روپے لاؤس ہوئے لیکن فلم چلی کہ انہیں وجہ کیا تھی اس کے اندر آپ لوگ جیسا ہوتا نا ہے بھئی ہم فیملی پیک بھی میرے دل کے بہت خریب ہے فیچر لیکن وہ پیچر چلی نہیں لیکن فلم کے اوپر پہلے سے وارک آٹ کر سکتے کہ بھئی اس کو ایسا بن گے آپ دیکھیں بہت بہت بولیں گے کہ وہ پیچر میں کیا خرابی ہے کچھ بھی خرابی نہیں چلنے یہ وجہ بتا رہو میں آپ فرائی کے دن پبلک بول دیتی آپ کیا اچھا کرے کیا خراب کرے کئی چیزیں میں ایڈیٹ کرا دی عزیز کو بلتا تھا عزیز یہ ایڈیٹ کر دو سین بھور ہے سین 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 لوٹ لیا لوٹ لوٹ کے ہسین گے اس جا کے دیکھتا تھا دستی بلنے کے ٹوپی پھلنے کے پبلک کا ریاکشن دیکھتا ہسی چیز لوگا ہسی نہیں جس سوچتے تو پبلک کیا ہسیں گی شاوٹ پہ ہسی چیز نہیں پبلک تو پبلک کب کیا کرنے والی فرائی کے دن ہی اتنے فلم کرے اتنے ایکٹروں کے ساتھ کام کرے ایکٹرس کے ساتھ کام کرے تو آپ کی فیوریٹ آرٹیس ایکٹرس آپ کی ہیروین ہیروین دیکھیں میں بہت ہیروین کے ساتھ کرا لیکن پریتی نگم جو ہے ایکٹرس آرٹیس تھی ریعک کرنے پہ اپنے دس ہیزا نکل کے آتے آج آپ کی love marriage ہوئی ارینج میری ارینج میری سمجھتے love marriage نہیں میرے سے خون love کرتا بھائی ارے اس زمانے میں پرانے فٹوہ دیکھیں تو بھولیں میرے کو ایسا چھڑی دبلا ایسا سمجھے کوئی بھول نہیں کرتے تو ہماری بھول شکر عدا اللہ کا شکر عدا کھنا جو ہماری بھول چاہتی سب ہوتے میرے کو بھول کوئی کرے نہیں فیموس ہونے کے بھول فیموس ہونے کے بعد جھوڑ بھول پڑا دس سال کھلائم مینار سابون کا اثر پہلے دستر پہ کھنا قاس defensive ملے ساری زندگی پڑی آروں پہلے کھانے کھا لینے کھانے مگر م 이러quence پہ مل پن مجھنے میں اس پارٹ پہ چینج کر کے بھلا نائی دولا تھنڈا نہیں ہوتا کھانا تھنڈا ہو جاتا کیونکہ یہ کوئی دائلوگ رائٹر لکھنے سکتے کوئی رائٹر بہت کم رہتے سیلیکٹیو پوائنٹ ون اس پارٹ پہ آگیا ہے جیسا کہ دیکھچا تھنڈا چمچا گھر یہ سلمان حضر کا ہے سلمان حضر صاحب لکھنے دیئے تھے یہ جب انہوں نے سنائے تو اتنا ہسا تھا وہ واقعی دائلوگ تھا سلمان حضر انفارگٹیبل مومنٹ آف یور لائف آپ کے زندگی کا کوئی ایسا مومنٹ جو آپ کبھی بھولی نہیں سکتے شادی کے دن چیز دن ہماری شادی ہوئی تو اس دن جو بھولنے والا نہیں میں کسی سے سوال کر رہا تھا کہ زندگی کا سب سے جو ہے آپ کا کبھی یاد کر کے آپ کو رونا آجاتا کوئی ایسا واقعہ تو انہوں نے شادی کا دن یاد کرتا رونا آجاتا اچھا اتنے فیم آنے کے بعد کئی سارے چاہنے والے ہو جاتے آپ کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہوتے ساتھ ہی ساتھ آپ کو نہیں چاہنے والے بھی رہتے ہیں بہت رہتے ہیں اور بعض لوگ ہونا ولکے بھی کچھ چھر خانی بھی چھر کرتے تو آپ نگیٹیویٹی کو کیسا ہنڈل کرتے کیسا ریاک کرتے ریاک کرتے نہیں کرتے ریاک بالکل نہیں کرتا ہوں کبھی بھی آپ دیکھئے کبھی بھی میں جو ہے لوگوں کو جوہے تیڑے بھنگے جواباں کبھی نہیں دیا میں سوچل نہ سا ہمارے بچے بھی نہیں دیتے کہ انہوں نے خیر کمنٹی نہیں پڑھتے نہ دیں تو انہوں نے اور بھی وہ ہے میں بھی پھر بھی کمنٹ آم پڑھتا ہوں لوگوں کے لائک کرتا ہوں لیکن جواب میں کوئی بھی نگیٹیو یہ دیکھئے سامنے والا نگیٹیو کپ کرتا جب انہیں خود کچھ نہیں کر سکتا بلکل اس کا نیو ایک ہی چیز رہتی کیا لکھو نگیٹیو اگر اس کو کرنا رہتا تو انہیں کر کے بتاتا بولتا نے انہیں اور کام کرنے والے کے پاس ہوتا تھا ابھی ابھی میں کلی پوشٹر دالا تو اے بیگن کا پوشٹر ہے پورا فوٹو شاپ کر کے دال لی تیارے شویس سے میں شوٹی ہوئی وہ پوشٹر تک صحیح نہیں بنا تمہارا اے بھائی تیرے کو یہ سب کیا ہے حسد جلن آپ کی کوٹ کوٹ کی آپ کے جو اندر ہے وہ باہر آ رہی ہے آپ کے کمنٹ سے تو آپ کو کیا ضرورت پڑی آپ نہ میرے رشتے دار ہیں میرے چاہنے والے ہیں تو آپ اگر ریل میں چاہنے والے ہیں تو آپ خاموش بڑھ جاتے ہیں پسند بھی نہیں آتا ان باکس کر کے بولتے ہیں پرسنلی یا اگر آپ کو میں کوئی سمجھانا ہے کرنا تو آپ میں کوئی پرسنل میسیج کرتے ہیں آپ کمنٹ میں لکھ کے جب سب کو بتانا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ کے دل میں حسد جلن بھری ہوئی ہے اور کچھ بھی اور ساتھی ساتھ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے ٹائم ہوئی ہے وہی تو براہ رہا ہے سی وی آفز کے کچھ کرنے آتا ہے نہیں ان لوگوں کا سمجھے کی بورڈ سولجرز جو مشہور ہے کبھی کوئی فلم کے شرط پر ایسا فنی خصہ ہوگا جو آپ کو یاد ہے آج تک کہ یہ بہت فنی سین ہو گیا تھا کچھ ایسا مومنٹ ہو گیا بہت ہوئے بھائی فنی سین تو کوئی ایک ہمارے چاہنے والوں بہت ہوئے بھائی کئی سینہ ہوئے فنی لیکن آشا بول سکتے نہیں بول سکتے آن سکرین نہیں نہیں میرے چیز آئیسے ہیں جو پوری دنیا کو مالنے بولنے کا تو دور کی بات ہے آپ کی سٹرنگ اور ویکنس کیا ہے مطلب جو چیز آپ کو ایک حمد دیتی اور آپ کی کمزوری حمد تو فیملی ہے میری اور کمزوری میری ایک ہے کہ میرے کو نئی بولنے نہیں آتا کسی کو جس کی وجہ سے میں کافی کافی نحسان اٹھاتا ہوں اور ابھی بھی اٹھا رہا ہوں جیسا ہمارے کو بھی نہیں بولنے شو کرنا ہے بھائی بولتے ہی آپ کو تو نئی بولنے کے اس لیے نہیں بولا کیونکہ آپ جی ڈیزرپ کرتے کہ ایز ای آٹیسٹ ایز ای ہیدر آباد کے ایک اچھے کلاکار ہیں تو اچھے کلاکاروں کو وقت دینا جو ہے نہیں بولنا تو سوالی پہتا نہ ہوتا وقت دینا چاہیے دوسروں کو بھی ایک دوسرے کی دینا چاہیے یہ آپ کا بڑپن ظاہر کرتا کیونکہ دیکھیں آپ جو ہے ہمیشہ سے اپنے جونئرز کو جو نئے لوگ آیا اور سینئرز کو ہمیشہ سے آپ اتنی عزت دیتے الحمدللہ تو اس لیے آپ کو جو ایک دنیا کا ایک اصول ہے کہ آپ جو دیں گے آپ کو ملیں گا آپ ہمیشہ سے عزت دیے تو اس لیے ہمیشہ آپ کو عزت ملتی ماشاءاللہ اور آپ چھوٹوں کو بھی دیل سے دینا بلتا ہوں میں بلکل دکھاوا نہیں رہے نا اس میں دوہزار اٹھارہ میں ایک نیوز آئی تھی کہ آپ پولٹکس جوائنٹ کر رہے نہیں بھئی ایکچیلی کیا ہے ہمارے ٹی آر ایس کے میرے ایک دوست ہے سرینی بھاس جادو صاحب آپ منسٹر ہیں آپ کے تو ہر پارٹی کے دوست ہیں لیکن ان سے میری خاص کر کے فون پہ بھی کبھی بھی بات ہوتی اچھی اتمی ہے سرینی بھاس جادو صاحب تو ان کے بیٹا ٹھہ رہے تھے سکندرہ بھاسی ایم پی تو میں ان کی کینوزنگ کر رہا تھا تھوڑی تو لوگا سمجھے میں آپ پولٹکس میں آ گیا خاص کر ہم آٹسٹوں کو تو ہرگز نہیں جانا چاہیے پولٹکس میں کیونکہ پولٹکس ایک ایسی چیز ہے صرف وہ لوگ ہی سامال سکتے وہ لوگ ہی سامال سکتے ہم نہیں سامال سکتے تو پھر دوسرے جو پارٹیز کے طرف سے آپ کو کچھ ریمار کیا پھر کسی سپورٹ کر رہا میں کسی پارٹی کا نام لے لوں گا لیکن میرے کو آیا تھا کانسلر کا بھی شیٹ کا بھی آیا تھا لیکن وہ چار سال پہلے کی بات ہے لیکن میں جو ہے میں بھلا نہیں بھائی میرے سے نہیں ہوتا اس کی وجہ ایک ایچ ہے کیونکہ کام کوئی بھی خراب نہیں ہوتا دیکھو آپ پولٹکس میں بھی اگر آپ صحیح نیت سے اور آپ انصاف کرتے ہوئے چاہے کسی برابر دیکھتے کر سکتے ہوتی آپ کی پاس کیپیسٹی ہے تو آپ پھر کرنا ہو اب میں گھر سے باہر نے نکلتا ہوں اب فون آئیں گا بیچ رات کو جہاں آجاؤ بھائی یا ہوا بھائی جا نہیں سکتا میں کرنا سکتا یعنی پبلک کے ہو جاتے آپ پولٹکس کمپلیٹلی پبلک کو دینا آپ ٹائم تو جو آپ ٹی آرس کے لیے کینمیسنگ کرے تھے جو بھی آپ دوستانے کے لیے جو بھی کرے تو وہ بھائی آپ کچھ بھائی میں رائچور میں کانگریس کے نائک ساپ کر کے تھے ان کی بھی کانگریس کے تھے کیونکہ میں پہلے کانگریس میں جاتا ہوں میری پہلی سپیچ کیا رہی تھی مالو آنکو میں کسی بھی پارٹی سے نہیں ہوں یہ اچھے آدمی ہے تو میں ان کی سپورٹ میں آیا ہوں بس یہی بھائی میں کسی بھی پارٹی کی سپورٹ نہیں کرتا ہوں حیث ڈی میں ہیدر آبار ڈائریز میں مامو ہمیشہ پیسوان کے کسی کر دیتے ہیں شاہرک کیا کر رہا میرے کو بولا ایک دن میں آپ ہیدر آبار ڈائریز میں لانا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو بولا دیکھ بھائی یہ گیون رہنے لوگاں نہیں دیکھیں گے کچھ تو مسالہ رہنا تو انہیں مامو کی رہنے بنا دیا جو سکیم کرتے رہتے ہیں تو اس میں تھوڑا کومیڈی کرنے کچھ کر رہا ہوں شارعہ کر لے رہا لیکن ایسا ایسا نہیں سوچ تو میں کبھی چھوٹا میں کام کبھی چھوٹا میں کام کوئی نئے بھی رہتے کام دکھتے کام دکھتا جو کام کرے رہنگے کام دکھتا ہمیں جیتے بھی فیلم بنائے ہر فیلم کا ڈیریکٹر عزیز ناصر تھے کئی کیونکہ عزیز ناصر کی میکنگ ہے بلکل پیچر بناتے انہوں ایڈیٹنگ زبرت رہتی دیریکشنز عزیز رہتا بیجن پورا ان کے دماغ میں رہتا ان کے بہت خاصیت ہے میرے حساب سے وہ کچھ آگے جانا تھا مگر بولتا ہوں میں آپ کو بولا نا لکھ لکھ جب لے کے جاتی جب ہی جاتے جب تک کوئی نہیں جاتا دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے جس کے پاس ایک اچھی گاڑی ہے اپنی اچھی گاڑی ہے دوسری کی رہی تو اور پریشان بتا ہو لیں اپنی چراہ تو سکون میں رہتا اس سے میرے پاس ایک سوال ہے آپ کے فلم آئی تھی سٹیپنی جس جو ایک گھر میں موقع نہیں ملا میرے شادی سے پہلے بھی موقع نہیں ملا میری شادی جب ہو ہی ٹونٹی ون ایرز کچھ مہنوں کا تھا بہت چھوٹا تھا میں لوگاں ستا رہے تھے بسم اللہ کا دولہ بہت چھوٹا تھا شادی تو موقع نہیں ملا جب عاشقی کرنے کا شادی کے بعد بولا موقع بھی نہیں ملا اور کوئی وقت بھی نہیں آیا یہاں سے میرے سیدھا گھر کو جانا ہے یہ یاد رکھو آپ سوال کرنے سے پہلے زندگی کا سب سے بڑا ڈر کیا ہے زندگی کا سب سے بڑا ڈر دیکھو نام کا تو بلکل ڈر نہیں ہے کیونکہ میں شروع آج ہم ہیں کل کوئی اور رہیں گا فیم کو کبھی لانا ہی نہیں تو اب ہمیشہ خوش رہتے جس دن یہ لائے کیونکہ یہ رہنے والی نہیں ہے یاد رکھ لو آپ اچھے اچھوں کے ساتھ نہیں رہی صبح ایسے ویسے کیسے ہوگئے کیسے ایسے ویسے ہوگئے تو کسی کے ساتھ نہیں رہی فیم اس لئے فیم کوئی آنے ہی نہیں دے نا پان وہ ہی رکھ نہ ہوگا گلو دادا ہوں گے اپنی جگہ اپنے کو لینے نہیں میں ساجد خان ہو ادنان ساجد خان ہو میں ادنان ساجد خان ہوں کئی ملوں گا سب سے بلکل گلو دادا مل لہی نہیں وہ فلموں میں اچھا دیکھتا داد تو آپ کیا ہے ڈر زندگی کا سب سے بڑا ڈر کوئی چیز کا آپ کو ایک چیز میرے ساتھ ہو گئی تو کیسا یا کوئی بھی چیز کو لے کے دار کچھ بھی نہیں ہے بھئی ایک ڈر ہے تھا بس جب تک جی ہے جو ہے عزت سے جی لیے تو بس ہے لوگاں کوشش کرتے بیچ بیچ میں حلو انگلیاں کرنے کی ہمارے ساتھ وہ ہی کرتا جس ہم اچھا کر دی ہمارے ہمارے انگلی کرتا آبادت ہوگی پہلے تھوڑا میں سیریس لیتا تھا یہ چیزوں کو انگلی سے ایک بات یاد آئی میرے کہ حالی میں چھوٹا سا کچھ دیکھے چیز فلم ماری بلکہ فم ٹو نام سے ایک ریاکشن اس کے اوپر کیا کچھ بھی آپ کا ریاکشن نہیں دیا سامنے والے اگر بنا رہے تو اپن بھی غلط بتانے ضروری نہیں ہے پبلک کو معلوم کون کیا ہے کیا ہے اصل کیا ہے وہ پچھر میرے سے شروع کرے تھے ماراتھا بابو کر کے پچھر کا ٹائٹل ہے ماراتھا بابو آپ ماراتھا بابو کا کیریکٹر کریں میں ماراتھی ٹوپی پہناوا ہوں میرا نام ماراتھا بابو رہتا پچھر میں ویسی چھے بات میں ایک دن میرے کو پوشٹر آرہا ایف ایف ٹوپی میں فون کر رہا پروڈیسر صاحب بھائی ایف 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 سنسر والے ہم دیئے ایف 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 دھوکہ دے سکتے نا سنسر دیا ہوں گا سنسر میرے شولے دیا تو میں شولے ٹو بل بل بنا ٹھوپی چوب بڑھتے میں کرتا بھی نہیں تا فلم اگر انہوں پہلے بولتے ایف 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 پبلک سمجھ کے پبلک خود ریسپان نہیں دینے لگی تو سمجھ نہیں پبلک آج کو معلوم ہے کون کیا ہے کون کیسے سب معلوم ہے پبلک کو لیکن اچھی بری کی تمیز آج کل ہر کسی کو ہو گئی ایک سیکنڈ میں سوشل میڈیا پر سب بھائی اب اچھا بھی کریں نادانی بیچ کر خوشیاں خریدو آنک کا پانی تو یہ ہم زندگی کی طرح یہی کر لیے پانی بکھتا کہاں واپس پانی ملا تو رکھ لینا مرتا سبجھ فلم ستو آپ نہیں چل رہے آپ جیسا بتا ہے تو OTT یا کوئی ویب سیریز آنے والی ہے بول کے آپ بتا بڑھ بڑھ گیا لوگ ڈاون پینڈیمی کے بعد ساتھ آسمان پہ پہلے پھر بھی لے رہے تھے اب تو بڑے بڑے پچھروں کو لین میں لگا دے رہے ہیں پارے چڑھے ہیں میں نہیں کروں میں کروں کچھ نہیں صرف ایک ایک ویڈیو وائرل ہو تھا رفی صاحب کے فرزن شاہد رفی صاحب ان کے ساتھ جو ہے آپ ساتھ میں گانا بھی آئے آپ کے ریسٹورنٹ پہ آئے آپ کی تاری بھی کرے تو اس کا کچھ خصہ کیسا ہوئی ملاقات میرے ایک بمبی کے دوست تھے انہوں فون کر کے بولے تھے شاہد بھئی آئے وے ہدر آباد تو رفی صاحب کہ میں خاخری فین تو میں ملنا ہے تو انہوں نمبر دیئے تو میں ان سے ملا ملا صاحب چلئے میرے پاس کھانا کھئیے ان سے ایسا ملا تو ایسا لگ رہا تھا کہ رفی صاحب سے ملا شابا آواز بھی ویسی شابا بھی بھی بات کرنے گا گانا گا کھانا پسند آیا ان کو ہمارے پاس انہوں بلے فون کرتے بیچارے آگئے تو دو دن دن دوش تھے ماشاءاللہ میرے ساتھ رہے ان کو بھی اچھا لگا ابھی بات ہوتے رہتی فون پر ان سے بات کرے تو ایسا دیکھتا رفی صاحب سے بات کر رہا تو ایک گانا گئے تھی آپ گنگنہ دیجئے رفی صاحب ایسی آئے تھے شوق ہے تو ان کے ساتھ میں بلا کہیں گے تو انہوں بھی کہے تھے میں ساتھ وہ تھا گانا کوئی رہا کوئی جب راہ نہ پائے میرے سنگ آئے کہ پگ پگ دیپ جل آئے میری دوستی میرا پیار میری دوستی میرا پیار بلا با بھا 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 بھی کبھی آپ کے اوپر شک کرتے کوئی ایسا دن نہیں جاتا جو شک نہیں جاتا میں کہ سمجھ آپ جب حسے لاؤ تو میں آپ حس کے یہ ملتے سمجھ ان کو یقین ہے نہیں کتاب یقین دو دنیا کی کوئی بیوی نہیں ہے جو اپنے مرد پر شک نہیں کرتی ہر کوئی کرتے اور وہی محبت ہے اصل آپ کی انسپریشن کون ہے کس سے لیتے آپ کس سے لیے کامیڈی تو میں عمر شریف سب سے لیا تھا اتنا ڈائی ہیٹ فان تھا اگر وہ یہاں انڈیا میں رہتے کی جا جائے کہ دور دور سے میں ان کے ویڈیو میں ڈال کے دیکھتا تھا ابھی بھی ہوں لیکن اللہ مغفرت کرے آج کل ہم لوگ جو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر میڈیا پر شہر کے حالات ہے کچھ نیوز سننے میں آتی کئی انسیڈنس ہو گیا کسی ختل ہو گیا کوئی بچے ایسا کر دی کچھ ایسا ہو گیا جو یہ نیوز سننے میں آ رہے تو اس کے بارے میں آپ کیا ایک میسیج دینا چاہیں گے آپ کو کیا لگتا کیسا یہ چینج ہوں گا نہیں دیکھیں چینج تو نہیں ہوتا یہ شیطان ساتھ آیا ہے تو یہ چینج نہیں رہتے تھے جو بھی فیکٹ ہے بتاتے تھے اب یہ ویسا نہیں ہو بلکل کمرشل نیوز چینل ہو گئے ہیں تو نیوز دیکھنے کا مزہ ہی نہیں آرہا اس لئے میں نیوز دیکھ رہی نہیں ہی تو خواہش ہے میری بولی وڈ میں کچھ کر بتاؤ ہماری دعا ہے اور موخہ جلدی آتا کیونکہ ہماری ساتھ ساتھ کئی ہزار و کروڑ آپ کے چاہنے والے جتنے ہیں سبھی کی دعائیں ہیں اور آپ کی جو اچھا یاں ہے بلکل انشاءاللہ ہیدر آبار ڈیریز میں جو کرتے اپنا جو رول آپ کر رہے تھا اس کے لئے پیسے لیتے یا آج تک نہیں دیا شاروخ پیسے کب دیتا بھائی پیسے ایک ساتھ کب دی 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 شاروخ بھائی اگر آپ یہ سینجر کوئی گھر کو جانا ہے تو آج سے سوال نہ کریں گے گھر جانے مشکل ہو جائیں گی میرے آئے اس کا مطلب فین رہتے ہو یہ اٹریکشن ہے کچھ بھی نہیں ہے اٹریکشن دیتا تھوڑے جاریسا ہے تھا خیزی ہو جاتے فین تھوڑے خیزی مومنٹ آتے خیز خیز مومنٹ کچھ ہو گئے فین آگے گھس کے یا پھر کئی پہ خیصہ 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 پہ ہوا تھا پھر کنٹرل کر دیئے لوگ آنکے دوسرا تھا سات اٹھ سال پہلے کی بات ہے تو کیا ہوا تھا کچھ نہیں آگے تھے پھول پینانے کو آکے پکڑ نے گئے تو ہڑ گیا تھا ہڑ گیا تو پھر سٹیج پہ سوالے کیوں کر دیئے ہو جاتا کبھی کبھی محبت ہے لوگوں کی محبت رہتی وہاں نوک جوک بلکل بھی ہوتی تو کیا آپ کی بھی گھر میں کچھ نوک جوک ہوتی صبح سے شام تک ہوتی ہر چیز پہ ہوتی کمپرومیس ہوں اسی لیے ویسا نہیں نوک جوک لڑائی جھگڑی محبت ہے وہ بھی محبت رہتی وہاں لڑائی جھگڑی ناراض کی اپنوں سے ہوتی آپ کی بیوی اگر آپ پہ شک کر رہی تو سمجھ آپ کو چاہ رہی ایک حد تک شک کر رہی تو لوگ آرے میری چاہتے ہوں کہ شک زیادہ شروع کر دیں گے آپ کی نظر میں ایسا کون سا ہیدر آباد کا آرٹیسٹ ہے جو بولی ووڈ تک جا سکتا ایک تو میرے سامنے بڑھا بس ختم کر دو انٹرویو جو ہونا تھا مل گے آپ نے کو بس انٹرویو برخواس تھانکی اور سوچتا ہوں کبھی عزیز ناصر جو پہلے جانا تھا عزیز ناصر کے اندر اتنے ٹیلنٹ سے تو میرے کو جو ہے ایس آرٹیسٹ میرے جو ہے عزیز ناصر بھی لگتا کہ بچے بریکس اور ملنا چاہیے بولی ووڈ میں تو ابھی کر رہے اچھا کرنا چاہیے اور لگتا کہ عزیز ناصر کو اچھا بریکس ملنا چاہیے جیسا کہ ہم دیکھتے آج کال سوشل میڈیا کا زمان آئے کوئی ریل وائرل ہوگئی کسی کی کلپ وائرل ہوگئے تو اس کو وولی ووڈ میں ٹی وی شوز میں بلاتے ایسا ہمارے ساتھ نیو اچھا میری سوشل میڈیا پہ جو رات و رات پاپلر ہوتا نا اتنا جلدی ختم ہو جاتا ہونے بعد میں اس کا نام و نشان ہی ختم ہو جو یعنی جو تیزی سے جاتا نا اتہ ہی تیزی سے نیچے آج کئی یہ ہے آپ جیتنے بھی ریل بنانے والے ایک ریل میں کیا کیا بننے آج خود انڈیان آئیڈل کی کئی سنگر آ سنگر آ انڈیان آئیڈل جیتے بعد بھی غیب ہے آج سوشل میڈیا کا جو پاپلیریٹی ہے وہ فور ٹائم بینگ ہے بس کبھی ایسا ہوا کہ کوئی فلم کی سٹوری بلکل بھی پسند نہیں ہے لیکن پیس کے لیے کرے کئی ہے کئی کر رہا ہوں کیونکہ ایک دور رہتا جب تک آپ کو لوگ پوچھتے تو جب اس دور میں چاہیے جتنا ہو سکے آپ مل رہا تو لے لینا چاہیے میں سوچ کر رہا ہوں پہلے نہیں کرتا تھا میں بہت سیلیکٹیو تھا میں بعد میں دیکھا کہ چھوٹی انڈسٹری ہیدر آباد کی اگر اس میں سیلیکٹیو بننے گئے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ سوچ آم یہ سوچ کے میں بھلا نہیں اس کے بعد چھوٹے بڑے سب کرنے لگا کون سی فلم تھی کوئی ایک نام مول دی میرے پر آ جائیں گے کیا بھائی ہماری فلم گلو دادا کو دیکھ کے لاکھوں کے چہروں پر مسکرات آتی بلکہ کروڑوں لوگوں کے چہروں پر مسکرات آتی گلو دادا کے چہرے پر کس دیکھ مسکرات آتی شہباز خان کو اور 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 دل سے بلکل آپ آج کل کبھی کس میں ایک چھوٹا اپنا آرٹیس خوش بہت اترے پسند آتے آپ کو مسیج بھی کر دیتے جی آؤ میں کو یاد ہے جب فرسٹ ہم لوگ ویڈیو بنائے تھے کچھ بھائی کا بنائے تھے آپ personally فون کر کے بہت اچھا ایسے کیریکٹر آگر ملنا اچھا جار آپ کا جوسرا بھی بہت پسند آرہ 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 نور بھائی میں دیکھتی میرے میری جھلک بھائی گلو بھائی سے تو نور بھائی سٹارٹ کرے ہم لوگ اور جو ہے عزیز ناصر صاحب سلیم پیگو صاحب ان تینوں کی جھلک میرے ہر ایکٹ میں کئی نا ہی ہی تک کسی کو نہیں بولے وہ چیزیں پبلک کیا بولا نا میری جب میرا موقع آیا کچھ کرنے کا عاشقی عاشقی میری شادی ہوگئی خادر خان صاحب کا ڈائیلوگ ان کا ایک ڈائیلوگ تھا کہ جب کھانے کا وقت تھا تب تو روٹی ملی اور جب روٹی آئی تو بھوک یوٹیوب چینل پہ کئی سارے یوٹیوب چینل پہ ویڈیو سے آپ کے تعلق سے گلو دادا لائف سٹائل اس میں یہ بتائے گا کہ آپ مہندرہ xuv 16 لاک روپے کی ہے اور swift desire 8 لاک روپے کی ہے i20 6 لاک روپے کی گا یہ گاڑیاں ہے سب جھوٹ سب جھوٹ جیپ لیا جیپ چلاتے ہیں آپ کی گاڑیاں کھا یہ سب لینے کے لئے کچھ بھی لکھ دیتے لوگا اچھا یہ لکھے کہ ایک فلم کرنے کے لئے 35 سے 45 لاک روپے چارج کرتے چھوٹ بات یہ بات ہے دیتے ہی نہیں فلم بنتی پوری حیدر آوان کی چارج کرتے ایک زمانہ تھا کرتے تھے چیز لیا سکس ٹو سیون لیکس بھی لیا اللہ بولیوڈ سکسٹی ٹو سیونٹی لیکس آپ کو ملے دعا اور اس میں یہ بھی ہے آپ کی نیٹ ورث جو پریزنٹ آپ کے پاس جو ہے آپ کے جو بھی ایسیٹ وغیر آپ کے پاس نیٹ ورث دس سوچنے کا ٹائم میں نہیں ملے آئے زد زد جباما دینے آئے سب سے پہلا سوال ہے گلو دادا بریانی یا بولیوڈ موویز دونو ایک سوال چیٹنگ چیٹنگ کرتے ہیں چیٹنگ ہو جا رہی ہے بولیوڈ موویز بولیوڈ موویز لادلا بیٹا عبرار یا شاروح لادلا ایک پیلا ایک پیلا دونو کلر پسند ہے شبنم یا سمینہ کیونکہ سمینہ کیونکہ سمینہ کیونکہ سمینہ کیونکہ جان دالے پریتی نگم جی وہ اچھا کیونکہ ایف ایم کیونکہ ایف ایم کیونکہ میری فرسٹ فلم کیونکہ سٹیش شو سٹیش شوز پولیٹیکل پارٹی یا افتار پارٹی افتار پارٹی تو thank you so much گلو بھائی بہت بہت شکریہ اتنا ٹائم دینے کا اور اس میں کئی سارے لوگوں کو ٹیکنیکل چیزہ نیمان ہو گئے تو بہت بار لائٹ گئی آئی ایک گھنٹے کے لیے ہم نے ریکویسٹ کیا تھا سر کو لیکن چھے گھنٹے کے اوپر ہو گئے سر اتنا پٹھان آپ کو دیکھنا چاہ رہے انشاءاللہ پٹھان اور ٹائگر فور میں آپ رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ سر thank you so much thank you thank you خدا پس تو یہ تھے ہمارے آج کے گیسٹ گلو دادا جن سے بات کر کے ہمارے کو بہت مزا آیا اور امید ہے آپ لوگ کو بھی اپیسوڈ دیکھ کے بہت مزا آیا چھوں گا اگر آپ لوگ وہاں بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھے اور ہاں اگلی بیٹھک میں کس کو بیٹھانا ہے ان سے کیا پوچھنا ہے کیا سوالہ کرنا ہے کیسا ارنجمنٹ کرنا ہے کمنٹ کریں بائی موسیقی